اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خاریے سے ہوں گے دوستو میں ہوں محمد کاشیف اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے محبت آپ لوگوں کے پیار اور آپ لوگوں کی سپورٹ آپ لوگوں کی موٹیویشن کے ساتھ میرا چینل آہستہ آہستہ گروہ کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے میرے دوستو آئے چلتے ہیں آپ لوگوں کا میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سی ویجی ٹیبل جو ہمارے پاس سپیر جگہ پڑی ہوئی تھی ہم نے وہاں پہ رہی تھی یہ کافی زیادہ جگہ ہے پانچ ملے کے قریب جگہ ہے تو ہم نے کہا اس سے کچھ فیدا اٹھاتے ہیں تو ہم نے کچھن گارڈنی کا ہمارے پاس آئیڈیا ہے تو ہم نے یہاں پہ لگا لیا یہ لوگیا ہے یہ دیکھیں آپ گھروں میں بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تقریباً دو سے تین دن کے بعد آپ کے پاس اتنی مقدار میں لوگیا ہو جاتا ہے کہ آپ گھر میں اس کی ایک ہانڈی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بزار سے بیز مل جاتے ہیں وہ ہم نے بزار سے لے کے آئے اور ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ بہو دیا اور پانی ہم رودانہ کی بنیاد پر ان کو لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت کی زبردست ان کے گروہ ہوئی ہے اچھے چلے آپ آگے چلتے ہیں جی کامرہ میں نے ہمارے میرے ساتھ چلے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ آگے ہم نے جو ہے وہ کس چیز کی یہاں پہ آگے ہم نے کون سے پہ دیکھ رہا ہے موسم بہت زبردست ہو گیا ہے اب میں ویڈیو بنانے آیا ہوا تھا جو میں نے سوچا ہوا تھا ویڈیو بناتا ہوں اور اللہ تعالی کی دیکھیں یہ دیکھیں احمد دیکھیں اور ہم جی چل پڑ یہ موسم بہت زبردست ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کریلے لگائے ہیں یہاں پہ دکھاتا ہوں میں کسی جگہ پہ کریلہ اگر کوئی لگا وہاں یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چوٹے چوٹے کریلے جو ہے یہ دیکھیں کریلے لگے ہوئے ہیں اسی طرح بہت ساری بیلز میں لگتے ہیں اگر گھر میں آپ لگاتے ہیں دو تین دن بار یہ بیلز اتنی بھر جاتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ ان کو اتار کے آپ سالنج بنا سکتے ہیں آگے اگر چلیں گے دیکھیں آپے اوپر دیکھیں بیل کس طرح جو ہے وہ اوپر چڑھا ہی ہوئی ہیں رسیاں لگائی ہوئی ہیں یہ بانس کی ایک سلیوں لگائی ہوئی ہیں اس طرح جو ہے وہ اٹیج کی ہوئی ہے جو ہے جو ہے جو ہے سکھوٹ دے کے بیل ان کے اوپر پہ کرہا گی ہے یہ بیل جو ہے وہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ لگاتے ہیں تو بیل کو آپ نے صرف کسی رسی وغیرہ کے ساتھ آپ نے اٹیاج کر دینا ہے یہ خود بخود یہ اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیزائن کا خود بخود ہی بن جاتا ہے اچھے دیکھیں تو یہ نیچے یہ ساری بھندی ہے یہ دیکھیں یہ بھندی کے بودے ہیں سارے یہ ساری بھندی ہے جو اوپر سارے لگا ہوئے یہ سارے یہ توڑیاں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں بڑی بڑی توڑیاں جو ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ ساری اوپر ماشااللہ یہ دیکھیں جی 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 پتا ہے آپ کو یہ کونسی ویڈیٹیبل ہے کیا ہوا دیکھیں کیا ہوا دیکھیں یہ ساری یہ دیکھیں آگے یہ سارے کونسی یہ دیکھیں یہ آگے لگے ہوئے یہ دیکھیں سارے جو ہے وہ ہمیں اس طرح لگا رہے ہوئے ان کو پانی جو ہے وہ پانی لگانے کے لیے ہم نے موٹر یہاں پہ یہاں پہ بڑی ہوئی ہے کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے کسی جیز کا خرچہ نہیں ہے آپ اس طرح کی کٹنگ آجنگ آپ نے گھر میں بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیٹیبل جو ہے وہ آپ اپنے خلوں میں ہوگا سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ فیدہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیر جگہ پڑی ہوئی ہے تو آپ کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی قسم کی آپ کا کوئی بجلی کا بجلی ہے آپ ایک موٹر انسٹال کر لیں ہم نے دیئے ایک سولر موٹر لگائی ہے میں آگے جا کے آپ کو موٹر دکھاتا ہوں اور کس کے ساتھ وہ اٹیچ کی ہوئی ہے پانی کیسے لگاتے ہیں ہم اس کے خدمت کرتے ہیں ان پودوں کی اور یہ پھر ہم نے ویڈیٹیبل ہمیں ملتی ہیں تو ان کے لیے میں کیا کیا محنت کرنے پڑتی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آگے یہ ساری دوریاں یہ دوریاں ہوتی ہیں ان کی بیل پرگی ہوئی ہیں یہ سارے یہ سارے ٹماٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں também کہ یہ بیل پودے ہیں یہ ان کے پودے ہیں وہ کمیٹوں سے پڑے ہیں یہ توڑ تک آپ دیکھیں ان یہ سارے ٹماٹر ہیں اور یہ ماشاءاللہ یہ ساری جو ان کے پودے ہیں وہ اس طرح پورے ٹماتر سے جو ہے وہ بھرے پڑے مطلب آپ جو اگر بزار میں لینے جائیں ٹماتر کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا مہنگا ہے اور ٹماتر جو ہے وہ ہر سبزی میں پڑتا ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ گھروں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ٹماتر لگایا ہوئے اور اس ٹماتر سے جو ہے وہ اتنی مقدار میں ہماری جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے ٹماتر مل جاتا ہے کہ ہم اس کو ہمیں بزار سے لینے کے ضرورت ہی نہیں پڑتے ہیں وہ آگے لال ٹماتر بھی ہیں وہ بھی دیکھا دیکھیں یہ ابھی گھرین ہے اگر ہم آگے چلیں یہ سارے ٹماتر ہیں یہ سارے ٹماتر ہیں یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا یہ ریڈ ٹماتر ہو جائیں گے ٹماتر کا جو کلر ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے یہ سارے دیکھیں یہ ماشاءاللہ 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 سبحان تیری قدر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کی ویجیٹیبل جو ہے وہ ہم خود اگا سکتے ہیں بزار سے لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس سپیس ہے تو آپ یہ اگا سکتے ہیں آگے چلتے جائیں یہ دیکھیں دیوار کے ساتھ سا یہ ساری جو ہیں وہ یہ سارے یہ سارے ٹماٹر ہے اگر ادھر ادھر دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ملچے ہیں یہ ریڈ مرچ جو آپ بزار سے لیتے ہیں اور یہ تک اگر آپ بزار میں جا کے دیکھیں اس کا ریڈ ہی بہت زیادہ ہے آپ کو چار سو روپیکلو یہ ملتی ہے یہ ساری یہ ساری ریڈ مرچے ہیں یہ دیکھیں گرین ہے گرین بھی مرچہ آپ کو جو بزار سے کافی مہنگی ملتی ہے یہ ساری گرین مرچے ہیں ماشاءاللہ سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت اس میں دیکھیں لہسن کے پودے بھی یہاں پہ ہوئے ہیں یہ لہسن ہے گھروں میں جو لہسن استعمال آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں لہسن بھی اس میں بیچ بیچ میں لہسن بھی موجود ہے اچھا ان کو لگانے کا طریقہ کیا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ یہ جو ہمارا پلاڑ تھا اس پلاڑ کو ہم نے تھوڑا سا گل کل مینٹین کیا اس میں تھوڑی سی روڑی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہوں گے گاؤں والی سائیڈ پہ بھی روڑی سائیڈ سے آپ کو آرام سے جو ہے وہ مل جاتی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا مٹی کو نرم کیا ہے نرم کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ روڑی جو آپ وہ مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم نے کیاریاں بنائی ہیں چھوڑی کیاریاں بنا کے ایک الائنمنٹ بنا لی تاکہ ہم پودے جو ہے وہ جو انسٹال کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ترتیب میں ہو تو آپ دیکھیں یہ کیاریاں میں ہم نے لگائے ہوئے یہ جو بیل ہم نے لگائی تھی کیونکہ یہ جو ان کی بیلز ہوتی ہیں ان کی بہوتری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اگر یہ نیچے فلاو کریں گی تو دوسرے پودے جو ہیں وہ ان کے لیے سپیس نہیں بچے گی ان کے فلاو کے لیے سپیس نہیں بچے گی تو ہم نے ان کے لیے پانس لگا کر اس میں رسیاں لگا کر ہم نے ان کو اوپر دانے دیا تاکہ یہ دیتا پھل پر ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا پھل ان کا ویسے ہی آتا ہے کیونکہ ان کی بڑھوتی بہت زیادہ ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں ما شاء اللہ اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں اللہ تعالی کا نظام دیکھیں ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش کی ہے اور کوشش کر کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا پھل بھی دیا ہے یہ اے اللہ تعالی ہو رہی ہیudedہ ویشگ کچھ ہیں Qatar کےroom کا ا описании میاں پر تو یہ یہ ساری کچھ یاٹھم میں ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک اروپ پڑھایا ہے تو آپ neighborhood پڑھیں گے میں کر سکتے ہیں یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو جو بزار سے خریدتے ہیں مہنگی ہیں ریڈ بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ گھروں میں اگا کے آپ کے گھر کا جو بھی آپ ہانڈی بنا رہے ہیں کوئی یا آپ سیلڈ وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے گھر پہ ہی جو ہے وہ آویلیبل ہو سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ ان کو جو ہے وہ گھر پہ اگا سکتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتا تو ایک اور ہم نے پلاٹ کے اوپر اسی طرح کا سیٹ اپ کیا ہے وہ دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو پسکپ نہیں کرنا میرے ساتھ رہنا ہے چلیں چلتے ہیں آمدھی بہت زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں مٹی سے بال بھی جو ہے وہ بھر گئے ہیں سارے وہ بھی پہ بھی مٹی بہت زیادہ لگی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان شریف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے میں بات کر رہا تھا کہ ہم ان کو پانی کس طرح دیتے ہیں پانی دینے کے لیے ہم نے ایک یہاں پر پمپ انسٹرال کیا ہے جو کہ ڈی سی پانپ ہے اس کو کوئی ہم نے اس کو یہاں پر بجلی کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا کہا کوئی الیکٹسٹی کا یہاں پر کول خرچہ نہیں ہے یہ پمپ ہے اور اس پمپ کی ہم نے یہ دیکھیں دار کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کیوا ہے یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ آیا ہے پلیٹ ہم کیا کرتے ہیں دین ٹائم میں ہم جب دھوپ ہوتی ہے ہم اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں دوسری طرف میں نے آپ لوگوں کو جو ویجیٹیبل دکھائیں وہ کافی اس کا جو ایریا وہ کافی بڑا تھا اس کو بھی ہمیں اسی پلیٹ کے ذریعے پام کے ساتھ دوسری طرف پام لگا ہوئے اس کے ساتھ اٹیس کرتے ہیں تو وہ سارا جو پانی سارا دن چلتا رہتا ہے اور ایک دن میں وہ جو ہے وہ پانی اس کو جو ہے وہ تمام ویجیٹیبل تک پہنچ جاتا ہے تمام کیاریوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کو سراب کر لیتے ہیں اب ساتھ والے پلاٹ میں آ چکا ہوں یہ بھی سپیر پڑا ہوا تھا ہم نے یہاں پہ جو چیزیں ہو گئی ہیں میں دکھاتا ہوں پس پہ ہم نے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنے والی ہوئی ہے کافی دن ہو گئے رمضان تھا روزے تھے تو روزے میں رات سے بات ہے اس طرح کے کام دیوہ دور میں نہیں ہوتے اس کی گوڑی بغیرہ کرنے والی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو فلحال ایسے رکھا ہوئے کہ رمضان کے بعد اس کی ہم تھوڑی سی سی سٹنگ کریں گے یہ پودینہ ہے اور پودینہ ب کے لئے یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے ویلیج ایریا میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ پودینے کی چٹنی جو ہے وہ بہت شوک سے گھاتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے میرے بابا کو اور میری ماما کو جو ہے وہ پودینے کی چٹنی بڑی پساند ہے تو ہم نے پودینہ لگا رہی ہے کہ کبھی ایک بار ہم جو ہے وہ پودینہ لے جاتے ہیں اور اس کی ہم جو چٹنی بنا لیتے ہیں چھوٹا سا بودا ہے ایسے بلکل بچو سا بودا ہے اور اس کے سائے دیکھیں یہ ایک ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے اللہ تعالی کی نیمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ دیکھیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک نیمتوں میں سے ایک نیمت تماٹر جو گھر کی ضرورت ہے یہ دیکھیں سارے تماٹر لگے یہ دیکھیں یہ بینگن ہے یہ دیکھیں بینگن لگے ہوئے یہ چھوٹے یہ خالی اس لئے ہیں کہ کیونکہ تازہ اس کے اوپر سے جو ہے وہ سارے اتار لئی ہیں یہ دیکھیں یہ بینگن ہے یہ بینگن کے پودینے یہ آگ یہ بھنڈی ہے یہ دیکھیں یہ بھنڈی ہے یہ بھی سارے بھنڈی یہ ریکھیں بھنڈی یہ کریلے ہیں یہ کریلے ہیں ان کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ مجھے یہاں پہ اس طرف لگا ہوئے اچھا جی اس طرف ہے یہ تو مجھے خالی لگ رہا لگتا ہے ایسے کہ آپ لوگ بچے آپ لوگ جو ہے اس سے اتار کے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا مجھے پیدو سا جو ہے کہیں پہ نظر آگئے یہ دیکھیں چھوٹا سا کریلا یہ ایسا ایسا بڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کریلا ہے یہ دیکھیں اوپر بیل جو ہے وہ یہ اوپر بیل جہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کھوٹا ہے یہ سارے یہ سارے یہاں پہ آجے جی یہاں پہ آجے جی یہاں یہ لہو بی ہے دیکھیں جی لوگیا بڑا مزے کا بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے میرا بڑا فیوریٹ ہے اس میں اگر چکن ڈال کے یا گوٹ ڈال کے بنایا جائے کیا ہی مزے ہیں یہ جی آجے جی آجے یہ دیکھیں جی یہ بھی یہ تربوز ہے بہو بڑے والا ادھلوگ یہ دیکھیں یہ تربوز ہے یہ ادھر لگا ہوا کنڈوں کہیں پہ بڑا لگا ہوا ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تربوز ہے اور چھوٹا یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے اور کنڈوں کہیں یہ ادھر لگا ہوا ہے بہو سامنے یہ دیکھیں واہ بہو ماشاءاللہ تربوز ہے چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر تربوز یہ دیکھیں تو دیکھا آپ نے کس طرح ہم نے ہمارے پاس جو سپیئر جگہ پڑی ہوتی ہم نے ویجیٹیبل اگا لی ہیں آپ بھی اس طرح کی ویجیٹیبل جو ہے وہ اپنے گھروں میں اگر سپیس پڑی ہوئی ہے چھت پہ بھی آپ اس طرح کی ویجیٹیبل لگا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کے پیار آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طرح اپنا پیار اپنی موٹیویشن لائک اور کومنٹ کرتے رہیے کرے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑے ہم ویڈیو اس پر آپ کے لیے انفرمنٹر لے کر آتے رہے تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا آپ لوگوں کو میری طرف سے میرے چینل کے تمام سبسکرائبر میرے ویورز کو میری طرف سے طرف سے آپ نے بھائی آپ کے دوست کی طرف سے یہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی